الحمدللہ و کفا والصلاة والسلام علیہ سید الرسول و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السبیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفقه و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا ربی انہا ارسلناک شاہدہ شاہدہ و اوشرا و نسیرا و دائیا انہا اللہ بی ازنہی و سراجم نیرا مختصر حمد و سنا اور درود و سلام تو بات بہت ہی پیارے بھائی رانہ محفظ اسماعیل صاحب دی شادی خانہ آبادی دے پر مسررت موقع تے عجدِ استبلیغی اصلاحی پروگرام دا انعقاد گیتا گیا ہے میں دعا گو ہاں کہ اللہ وحدہو ناشریک جڑے دو خاندان بلکہ ایک ہی خاندان دیاں قربتہ دے اندر اور محبتہ دے اندر مزید اللہ نے اضافہ فرمائے اللہ ریندیا نسلہ تک کے محبتہ قائم اور دائم فرمائے اور اللہ باب اس جڑے دیاں جھولی انو اپنی رحمت دنان مامور فرمائے اللہ وحدہو لا شریف دا کتنا بڑا احسان ہے کتنا بڑا احسان ہے ایک ہی ان نہیں لگے اندر اندر واڍی ہوئے جو اندر واڍی اندرات اندر کو باند کر دیاں چو کہ جس پیغمبر دا اسی کلمہ پڑے ہیں اس پیغمبر نے ہر حوالے دنال موقع خوشیدہ ہوئے یا غمیدہ زندگی انفرادی ہوئے یا اجتماعی مجلس اپنے آدھی ہوئے یا بگانے آدھی معاملہ لیندہ ہوئے یا دیندہ زندگی دے دن ہون یا راتا لڑکپن ہوئے جوانی ہوئے یا بڑھاپا ہر معاملہ دے اندر اپنی امت دی بہترین رہنمائی فرمائی ہے بہترین رہنمائی اور جڑا بھی امتی تاریخ اس بات دی شاہد ہے کہ پیغمبر دی سیرت دے مطابق جنہیں زندگی گزاری اور اپنے معمولات نو سر انجام دیتا ہے او دی زندگی بڑی ہی پھر سکون اور بڑی ہی برکت والی اور بڑی ہی اتمنان والی بڑی ہی عزت اور بکار والی گزری اور آج بھی اے ہوئی اصول ہے اور قیامت تک اے ہوئی اصول رہے گا کہ جنہ نے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان اپنے سینے دینا لگایا اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا دے اندر اونا دے کردار نو چمکایا اور اللہ وحدہ لا شریک نے زندگی دے اندر اونا دوں سکون عطا فرمایا میرے مسلمان بھائیوں نبی پاک علیہ السلام دا ارشادِ گرامی کیے آپ نے فرمایا کہ توڑے میں جو بہترین بہترین لوگوں نے جنہیں اپنے گھر والے ہیں واسطے بہتر ہیں اور وانا خیرکم لے اہلی میری امت دے لوگوں میں توڑے سارے ہیں بچوں اپنے گھر والے ہیں واسطے بہتر ہیں جنہیں اپنے گھر دے اندر بہتر ہیں اوہی بندہ حقیقت دے اندر بہتر ہیں اور جنہیں کردے اندر ہی ظالم جلاد بے انصاف اور بد اخلاق ہوئے اوہی بندہ معاشرِ واسطے بھی بہتر نہیں ہو سکدا معاشرِ واسطے بھی ایسا بندہ خیر دا ذریعہ نہیں ہو سکدا ایسا بندہ اوہ دے کلوں بھڑائی دی توقع نہیں کیتی جا سکتی اور کائنات دے امام نے کی ارشاد فرمایا ہے ازدواجی زندگی دے متعلق کہ شیطان دا تخت جڑایا ہے اوہ پانی دے اوپر ہے اور اوہ دے جتنے بھی کرین دے رہے اوہ شام دے وقت اپنی اپنی رپورٹ جا کے شیطان نو پیش کر دے رہے ہیں ہر کسے نوہ شاباش مل دی ہر کسے دی حوصلہ افضائی ہندی لیکن ایک ایسا کرین دا ایک ایسا اوہ دا نمائن دا ایسا شیطان جڑا اس بات دی خبر دن دا ہے کہ میں میاں بیوی دے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے میں میاں بیوی دے درمیان اختلاف پیدا کر دیتا ہے میں خاندانہ نو اپس دے اندر جدہ جدہ کر دیتا ہے تو حضرات سرکار مدینہ نے فرمایا کہ شیطان جڑا اتنا راضی ہندہ ہے کہ سپیشن انہوں پروٹوکول دینا لے او دی حزت افضائی کر دا ہے اپنیا نگاہ دے اندر انہوں اپنے سینے دلان لگان دا ہے اور کہیں دا ہے جڑا کم تو کی تا ہے اے ہو کوئی بھی نہیں کر سکے معاشرے دے اندر اور معاشرے دی اصلاح واسطے اور بہترین معاشرے دی تشکیل واسطے گھردہ بہترین ہونا بڑیادی چیز ہے ازدواجی زندگی دا پر سکون ہونا اور گھردی زندگی دا باعث اتمنان اور اچھا ہونا ایک سب تو بڑیاد ہے معاشرے دی اصلاح دی اجسی لوگ سارے جہان دی اصلاح کر نواستے نکلے ساری دنیا نو ٹھیک کرندے وارے سوچ رہے ہیں لیکن اپنے اپنے کراندہ سانو اندادہ ہی نہیں سانو پروائی کوئی نہیں فکر ہی کوئی نہیں اے ساڑے معاشرے دا ایک بہت بڑا علمی ہے کہ ہر دوسرے بندے نو اپنی دنیا دے اگلے دی آخرت دی فکر نا میرے مسلمان بھائیو میرا پیغمبر آیا اس دنیا دے کائنات دے امام نے ایسی معاشرے دی تطہیر فرمائی اور ایسا معاشرے نو دا تذکیہ نفس فرمایا کہ میرے پیغمبر اے نبی دی آمد دا مہین ہے نا تے اللہ ذوال جلال پیغمبر دی آمد دا ذکر فرما رہنے ذرا محبت دے نال ذوق اور شوق دے نال اللہ ذوال جلال دا قرآن سمات فرماو اگر دو چار بندے اندر تشریف لیان تے ساڑھا کورم پورا ہو جائے ایدر ہے جگہ کافی اے سیر پونیاں دینا المقابلہ پھر ہوئی اسی کرانگے آس سنجے خمبے تسی بیٹھ جاؤ جزاکم اللہ حضرات درہ توجہ کرنا باقی درہ قریب ہو جاؤ قریب قریب تشریف لیان اللہ ذوال جلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا من انفسہم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والہ کماؤ وَإِنْ كَانُوا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ ایک ورے اچھی کہہ دے ہو اللہ دل جلال دا قرآن پیغمبر دی آمد دو قبل معاشر دا اجمالن دی کر فرما رہے آئے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی آمد جہالت ہی جہالت ہی جہالت اندھیر نگری ہی اندھیر نگری اللہ اکبر کب تسی جام دے ہونا کہ میرے پیغمبر دی آمد توں پہلے عورت دا مقام کیسی عورت دا بکار کیسی ایک بیٹی دا احترام کتنا بوسی بیٹیاں نو زندہ درگور کرنے والا معاشرہ عورت نو نحوصت دی آلامت سمجھنے والا معاشرہ اللہ اکبر عورت نو مندیاں دا مال سمجھنے والا معاشرہ عورت دے نام دیاں بولیاں لگانو والا معاشرہ عورت دا ملوٹن والا معاشرہ عورت دی تحقیر اور تدلیل کرنے والا معاشرہ میرے پیغمبر اس کائنات دے اندر ایک عظیم رحمت دے پیامبر بن کے تشریف لے آئے اور اللہ دل جلال نے اعلان فرمایا فرمایا بمار ارسلنا کا اللہ رحمت اللل آدمین اللہ اکبر میرا پیغمبر اس دنیاں دے آیا جنہیں آکے رب دی منادی سنا دی تھی حق کا نیت دی آباد لگا دی تھی توہید جنڈے گڑ دی تے باطل دے پر جمو کھاڑ دی تے اے آمینہ دے لال دے اس دنیاں دے آم دے نال شیطان نو مو چھو بانا پیا سلالت نو مو دی کھانی پئی بد اخلا کی دا نام نریا کناوہ دا کم نریا بوت خانے اجڑ گئے فہاشی دے اڈے بیران ہو گئے اللہ اکبر شراب خانے برباد ہو گئے اے میرا پیغمبر کونہ دا تاجدار اس جہان دے اوپر جنوہ کر ہویا زلت اور جناب نبی پاک علیہ السلام نے پس دینوں ختم فرما دی تا کائناب دا امام توہید دا نوشن چراغ لے کے آیا میرا نبی اس دنیاں دے آیا سلیبان ڈڈ گئیا شیطانی فوجان نس گئیا اے کونین دے تاجدار دی آمد دی نال رحمت دیا بدلیاں چھا گئیا اللہ اکبر عورت نو مقام مل گیا ماں دے قدمہ دے تھلے جنت نو رکھ نیتا گیا بیٹی والے دین واسطے بائے سے رحمت قرار لے دی تھی گئی بہن اپنے بھائیاں دی حصت بن گئی اور بیوی اپنے خامت دبکار بن گئی اللہ اکبر میرا پیغمبر اس دنیاں دے آیا تائیت کین والے نے کمال کر دی تھی سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سب نبیوں کے عہدے ہیں پر میرے آقا میں لفظوں میں میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ کے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑا ہے صرف اللہ ہی ان سے پڑا ہے اور اے ہے میرا پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سارے اجیے کہہ دیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کتنی بہترین ازدباجی زندگی گزاری اپنی امت ان کے ثبات دی تعلیم دیتی ہے ترہا توجہ فرمانا ایک حدیث میں تیرے سامنے بیان کرنی چاہ رہے ہیں تیرا امام تعدہ ہو جائے گا ام المومنین سیدہ اے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کر دیا نے کہ آمینہ دے لال دیا جواری ہے رات نو میرے کل قیام کرنے دی میں اپنے ہو جے دیم در رات دے وقت لیٹییاں کونہ امد تاردار آئے آپ نے پڑے آرام دینا دروازہ کھولے آئے دیکھی ہے کہ میں آرام کر رہیاں آپ نے اپنے قدمہ دے قریب اپنی مبارک کملی چاتر نو بچھا دیتا وہ دے اوپر ہی لیٹ گئے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر لیٹے رہے پھر آپ نے اٹھ کے دیکھیا میری طرف جدو آپ نے اتمنان ہو گیا کہ آئے شاہ صون چکی ہے آرام کر رہی ہے اللہ ہو اکبر میں سبتی نہیں سمجھا جاگ رہی سا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف دیکھ رہی سا میں دیکھیا کی کہ کونہ امد تاردار بڑے آرام دینا روٹے نے میرے کلوں نظرہ بچھا بچھا کے آئستہ اٹھے آپ نے جناب بڑے آرام دینا جا کے دروازہ کھولیا اور دروازے تو باہر نکل گئے میں بڑی حیران بڑی پریشان ہو گئی آج پتہ نہیں کی معاملہ بن گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امداز دینا اٹھ کے کیوں گئے نہیں اللہ ہو اکبر فرمادیاں نے میں ستی دے نہیں سا میں تے جاگ رہی سا میں دیکھیا کہ میں دیکھا تھے سی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میرے کلوں جناب اپنے دامن نو بچھا کے اپنا آم بچھا کے آرام دینا آئستہ دینا نکل کے کس پاسے جا رہے نہیں فرمادیاں نے میں بھی دروازے نو آرام دینا کھولیا میں دیکھیا کی کہ کونے ہم دے تاجدار دا رخ بکی دی طرف ہے بکی دی طرف اللہ ہو اکبر قویرہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دے جا رہے نہیں بکی قبرستان دے اندر حضرات و مقدرہ والے لوگ توجہ کرنا درہ میری باپ دے اوپر ہمہ جی فرمادیاں نے کچھ فاصلے تھے میں بھی پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے اس وقت میں جا کے دیکھیا کہ آمینہ دیلال قبرستان دے اندر داخل ہو گئے آپ نے اپنے حتھا نو اٹھا لیا اللہ دل جلال دی بارگاہ دے اندر لمبی دعا کرنی شروع کر دیتی اللہ ہو اکبر واسے ابا میں تو آڈی حتمت تو قربان جاوا کتنے نصیبے والے تو سی لوگ اگتے اللہ دل جلال نے جنت دے سٹیفکیٹ عطا فرما دی تے اس تو بعد دنیا تو جان تو بعد رحمت اللی العالمین پیغمبر پھر بھی تو آڈے واس تے کس طرح رو رو کے تو آمنگرے آئے اٹھائیں میں نو بات یاد آئی اللہ ہو اکبر میں اپنی محبت دائے تھے بھی ادھار کردہ چلا جاوا مکہ مکہ یہ تے بولو مدینہ بول دے نہیں سارے مدینہ 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 یہ اللہ ہو اکبر اور اللہ دی قسمیں بقیدہ کبرستان بقیدہ کبرستانی ہے گلی ہوں دی مدینے دی تورن دا مزائوں دا گلی ہوں دی مدینے دی جو رن میں داتا مزائوں دا اے باغوں دے کجو ران دے اے باغوں دے کجو ران دے پھرن داتا مزائوں دا مرن تمہیں نائی دردار اے موتک دلتے اونی ہے پر کبر ہوں دی بقیدہ کبر ہوں دی بقیدہ بجی مرن میں داتا مزائوں دا اللہ ہو اکبر مقدرہ والے لوگ اے آمینہ دے لال تشریف لے گئے بقیدے اندر آپ نے دعا کرنی شروع کر دی تھی ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ آپ نے باری باری دعا فرمائی امہ جی فرما دیا نے پھر آمینہ دے لال نے اپنے روح انور نو موڑے آئے واپسان لگے نے تے میں بھی واپسی دی ترب اپنے چہرے نو کر لیا میں چلنا شروع کر دی تا شاید نبی پاک علی صلاة و سلام میں اس بات دشک ہو گیا آپ نے اپنے قدمہ نو تیز کی تا میں بھی اپنے قدمہ نو تیز کر لیا آپ نے جناب اس تو بھی دیا دا تیز کی تا تے میں بھی دوڑنا شروع کر دی تا میں دوڑ دی دوڑ دی آمینہ دے لال توں پہلے اپنے کمرے دے اندر خجرے دے اندر آگئی اور آگے اسے مقامتے لیٹ گئی اپنی آکھا نو بند کر لیا نبی پاک علی صلاة و سلام دی فورا تشریف لے آئے اللہ ہو اکبر آپ نے دیکھیا کیے کہ میں نو ساں چڑھے آئے میں تیز تیز ساں لے رہی آئے آقا فرما دینے اے 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 شاہ کی گل لے تو اس طرح ساں کیوں لے رہی ہے تیرا ساں کیوں بھولے آئے اللہ ہو اکبر دیارت گیتی اللہ دین نبی جی کوئی بات نہیں آقا فرما دینے نہیں نہیں اے شاہ کوئی غلط ہے اے اے شاہ تو اپنے آپ میں نو دس دیں گی تے ٹھیک اگر تو میں نو نہ دسیں گی پھر میرا رب میں نو دس دیں گا تو میں نو نہ دسیں گی میرا اللہ میں نو دس دیں گا اللہ ہو اکبر قبیرہ ادرات رت وجہ کرنا میری باب دے اوپر اممہ جی فرما دینے میں ساری بات سنا دی تھی اے اللہ دین نبی جی تسی جیسے انداز دے نال نکلے اللہ ہو اکبر میں دیکھے آہ کہ نبی پاک علی صلات و سلام پتہ نہیں کس طرف جا رہے نے میں دیکھا تھے سہی کائنات دیں امام دن جدو اتنی بات سنیئے نا اللہ ہو اکبر قبیرہ آپ نے مسکرا کے اس طرح ہاتھ مار دیا ہویا فرمایا اے ایشاہ اے ایشاہ تو کی میں یہ بات سوج لئی کہ اللہ اور اللہ دا حبیب تیرے نال بے انصافی کرے گا تو کی میں یہ گل سوچ لئی اللہ ہو اکبر قبیرہ ان اگلی بات دے درہ گھور کرنا اللہ کے جناب ایشاہ سیدیقہ نو پورے واقع دا علمے کہ نبی پاک کتھے گئے اور کی کر کے آئے اے دے باوجود کائنات دے امام نے جدو امبل مومنیم دی مبارک زبان دے بھی جو اے الفاظ سنے نے آپ نے پھر پورا واقعہ دوبارہ سنا دیتا آقا فرما دینے ایشاہ اصل دے اندر جناب جبریل علی صلاة و سلام آئے اللہ دل جلال نے انہوں بھیجیا وہ بڑے آرام دین اور میرے کو لائے آقے میں نو آکھے آ کہ اللہ دے پاک پہمبر جی پروردیگار عالم نے فرمایا ہے کہ تُسی پکی والیاں باستے جا کے دعا کر کے آؤ اللہ کو اکبر اے ایشاہ میں تیر نو دیکھے آ کہ تُوں آرام کر رہی سے میں اس واسطے آرام آرام دین اللہ اپنے قدمہ نو رکھے آ تاکہ تیری نید خراب نہ ہو جائے ایتے مار مار کے تھوڑے بھوئے ہیں انو اے دے جناب کوٹھا سیرتے جگلیں نہیں آتے نو پتہ نہیں میں جناب تھکے آیاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اللہ ہو اکبر رحمت اللہ عالمین پیغمبر نے درس کی دیتا اللہ ہو اکبر اے ایشاہ میرے آرام دین آل آہستہ انداز دین آل قدم اٹھام دی بجائے ایسی یہ ایشاہ آرام کر رہیے دی نید خراب نہ ہو جائے اللہ ہو اکبر اے لوگو اگر اپنے قرآن و رحمت بنانا چاہم دے ہو اللہ دی قسم ایک دوسرے دے حکودہ خیال رکھنا ہوئے گا صرف اپنے حکودی بات نہیں کرنی ہوئے گی نبی پاک علیہ السلام فرما دینے ایشاہ میں تیری نید نو خراب کرنا مناسب نہیں سمجھیا اس واسطے میں آرام دین آل گیا اور دوسری بات میرے پیارے مسلمان بھائی دوسری بات اس حدیث نے بھی چون کس دا پتا لگیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اہلیہ نو اپنے بار جان دی پوری وجہ تفصیل دے نال دست دی دست دیتی ایتھے کو ماری جی گل ہو جائے کہ اندھنے تو کی لینا میرے کمہ چھو تیرا کی کم میں آتے نو پتا میں اپنے معاملات سارے ہندے نے سو پریشانیہ ہوں دی تو اہوے میرے کمہ جناب پہ مسئلے کھڑے کر دی اندیکنی ساڑی یڑی چھوٹی چھوٹی بات اور اے ہوئی بات تاں جڑی ہیں اے پھر نفرتاں دا سبب بڑھ جان دی ہیں پھر دوریاں دا سبب بڑھ جان دی ہیں اللہ اکبر قبیرہ میرے پیغمبر کریم علیہ السلام نے پوری وضاحت کر دی تھی اے اس پیغمبر نے وضاحت فرمائی ہے جی دنالو زیادہ عزت والا کوئی نہیں جی دنالو زیادہ مقام اور مرتبے والا کوئی نہیں اللہ اکبر قبیرہ اور گھار دے اندر زندگی گزارندہ میرے پیغمبر نے کی طریقہ بیان فرمایا درد بنجو کرنا میری بات دے اوپر آمینہ دے لالدی بات کر رہے ہیں اے پیغمبر اے پیغمبر جڑا پوری امت واسطے اسوہ حسنہ بن گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللَّهِ وَزَكَرَ اللَّهِ وَزَكَرَ اے اوپر پیغمبر اے نبی دا کلمہ پنوالے آ نبی دی سیرت رو اپنا اللہ کو اکبر قبیر ہے ایک آ گیا بندہ نبی پاک علی صلات و السلام دے کولک صحاب بھی آیا ہے ایک آدم ہی آیا تھے آگے کی گنگ آئے اے اللہ دے پیغمبر جی میرے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہویا ہے تے اوہے کالے رنگ دا رنگ بودا کالے بودا باگ کرن دا مقصد ایسی کہ میرا رنگ چٹا سفید میری اہلیہ دا رنگ بھی سفید اے کالے رنگ دا پیدا ہوگی اے اللہ دے پاک پیغمبر میں تھے بڑا حیران اور بڑا مشکو انجھ لگ دے کہ جی میں پھتر میرا دے نبی پاک علی ان ساڑے کلوں جو کوئی مسئلہ پوچھے آگے ہو جائے ہسی کی جواب دیا یار کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تحقیق کرنی چاہیے تحقیق کرنی چاہیے ہے تسی دیکھے یا نہیں کران دے کرو جڑ جاندے بعد میں پتہ لگ دے گلت ہے کوئی بھی نہیں سی بات دے چھوٹی جائی سی ساڑھی کم اقلی کم فہمی کم علمی آمینہ دے لاز دے کول انہیں بات دے اللہ دے پاک پیغمبر عجیب معاملہ ہوئی میں قربان جامان نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فہم و فراسط اللہ ہو اکبر قبیرہ او کتنا عظیم پیغمبر کتنا عظیم پیغمبر تائی دے میں لوگو یہ بات اس بات تا اظہار کرنا چا رہیا اللہ دی قسم جڑے آ بیٹھے نئولا بیٹھے سارے جہان نبول پلا بیٹھے چوری پھیر محبتہ ساری آتے او کملی والے تو فدا بیٹھے اوے روم حبش شام ایران چھڑ کے کلی سونے دے بھوے تپا بیٹھے حبیب او نہور کیلے میں خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے جینا نماؤں میں دا لال مل گیا اللہ اکبر حسنین دنانے نال جینا پکیاں لائیاں نے سارے نہیں بول دے ماشاء اللہ دیکھ لو بار دا سین پر گیا ایک وری بار والے بھی کہہ دے سبحان اللہ تو ہی زیادہ سکون میں جو بیٹھے ہوئے اس واضح دے ہو چی کہو سبحان اللہ حسنین دنانے نال حسنین دنانے نال جینا پکیاں لائیاں نے حسنین دنانے نال جینا پکیاں لائیاں نے سون رب دی جگے اندر سون رب دی جگے اندر سون رب دی جگے اندر او نائز تا پایاں نے مکہ دی آدائیاں دے حسے بچ نہیں آیاں مکہ دی آدائیاں دے حسے بچ نہیں آیاں جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمتا پایاں نے اللہ اکبر قبیرہ حضرات نبی پاک علیہ السلام دے کہ انہیں بات رکھیے اے کون احمد تاردار نے فرمایا تو کوئی جانور رکھے نا اونٹ ہے نے تیرے کوئی جی اللہ نے نبی میرے قول ہے نے آپ نے فرمایا او کڑے رنگ دے اللہ نے نبی میرے قول نے سرخ رنگ سرخ رنگ آپ نے فرمایا اس تو علاوہ کسے ہور رنگ دے بھی ہے جی اللہ نے نبی ہے نے کوئی گہرے رنگ دے مٹے اللہ کلر جنہوں کی نیسی اس رنگ دے بھی ہے آپ نے فرمایا اس سرخ رنگ دے بھی جو دوسرے رنگ نے کتوں آگئے او کتوں آئے کہ انہیں جی اس طرح جانورچ ہو جند ہے ہو سکتا انہیں کسے اپنے باپ دا دے دی رنگ نو پکڑیا ہوئے تو وہ دے دے چلا گیا ہوئے اللہ اکبر کائنات امام نے فرمایا اگر ایک اونٹ اپنے باپ دا دیتے جا سکتا ہے دیکھا ایک انسان نہیں جا سکتا ہو سکتا ہے ادھے باپ دا دے دا کسے ادھا رنگیں ہو جیا ہوئے اور یہ بھی ہوتے دے چلا گیا ہوئے جا چلا جا خبردار اج تو بات کوئی ایسی بات نہ کریں اللہ اکبر کبیرہ وہ تھے ہی معاملے نو ٹھپ کر دیتا دروازے نو بند کر دیتا شارت دے دروازے نو بند کر دیتا بدھ گمانی نو ختم کر دیتا ہو میرے مسلمان بائیو اسی بھی معاشرے دیمدر زندگی گزارنے آ اللہ دا باستہ انتراغ پیدا نہ کریا کرو اللہ دا باستہ کھرام دیمدر کھڑا نو کو جاڑن دا سباپور دریانا بنیا کرو اللہ اکبر کبیرہ اے معمولی معمولی باتاں معمولی معمولی غلط فہمیاں جیڑیاں نے انہا نو لوگاں دے سامنے اس طرح بڑھا جڑا کے پیش نہ کریا کرو کہ خامدان نہ دے خامدان برباد ہو جان جڑا بندہ کسے نو برباد کرنے دی نیت رکھے گا میرا اللہ اس بندے نو برباد کر کے رکھ دیں گے اللہ اکبر کبیرہ اے میرے پیغمبر نے اصول بیان فرمائے نبی پاک علیہ صلی اللہ اکبر کبیرہ اے تے بیوی دے حقوق نے نا ایک لمبی فارس تے لیکن آئیے خامد حقوق بھی آمینہ دے لال نے بیان فرمائے اللہ اکبر کبیرہ حضرات نبی پاک علیہ صلی اللہ ارشاد گرامی کون احمد تاجدار نے فرمایا کہ ایک بیوی ایک عورت او دا جنت دے اندر جانا اتنا آسان ہے کہ صرف چار کم کر لوے چار کم کر لوے زندگی دے اندر نماز دی پابندی کر لوے نماز دی پابندی رمضان دے رو دے رکھے فردی رو دے رکھے اس تو بعد اپنی عزت دے حفاظت کرے چو تھا کم ہے کہ اپنے خامد دے فرما برداری کرے اے چار کم کرنے والی عورت صرف چار کم زندگی دے اندر کرنے والی عورت آمینہ دے لال نے فرمایا وہ لوگوں سچی زبان نے اے بات ارشاد فرمائی کہ میرا اللہ ایسی خاتون دے اوپر اتنا راضی ہوئے گا اتنا راضی ہوئے گا کہ کل کیا مدہ دن ہوئے گا اللہ تل جلال سورت دے جنت دے اندر داخل باستے جنت دے آٹھ دے آٹھ دروا دے آنو کھول دے انگے چار کم کرنے والی عورت آٹھ دروا دے یقین نہیں کھول جانگے اس امت دے سب تو بہترین انسان افضل البشری باد الانبیاء جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نوامینہ دے لال نے فرمایا ایسی ابو بکر میں نو امید ہے کہ تُو انا لوگاں ویچ شامل جنا واسطے آٹھ دروا دے کھولنگے یعنی امید ہے لیکن اے چار کم کرنے والی عورت دے متعلق امید دا لفظ نہیں یقین دا لفظ پکی بات ہے صرف چار کم پانچو اگر دی نمازی ہوئے فردی رو دے رکھنے والی ہوئے اپنی عزتہ و رودی حفاظت کرنے والی ہوئے تے خامت دی فرما برداری کرنے والی ہوئے جنت دے آٹھ دے آٹھ دروا دے کھول جانگے اللہ ہو اکبر قبیرہ حضرات رت و جو کرو کتنا آسان عورت دا جنت دے اندر جانا لیکن حضرات اس ایک پاسے دوسرے پاسے درا تصویر دا دوسرا روح دیکھ لینا آمین دیل آج نے فرمایا اے دے باوجود وہ میرے صحافتی جماعت میں زیادہ خواتین نو جہنم دے اندر دیکھے آئے جہنم دے اندر خواتین دی زیادہ تعداد دیکھئے بلکہ ایک دن دے ایسا بھی آیا کہ ایک قبیرہ دا بہت بڑا گول ایک جگہ دے کھڑا سی ہزارہ دی تعداد دے اندر قبیرہ اڑھ رہیسان نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحافہ اونا قبیرہ نو دیکھو جی اللہ دے پاک پیغمبر دیکھ رہے یا حرمایہ اونا دے اندر ایک قبیرہ ایسا ہے کہ جی دی چونج اور جی دے اے پیر جڑے نے پہنچے جڑے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی پھر کی مطلب ہویا کون احمد تاجدار نے فرمایا کہ جس طرح ہزارہ قبیرہ دے اندر ایک قبیرہ اس طرح دو ہندہ ہے اے میرے کل قیامت والے دن ہزارہ خواتین دے بیچوں ایک عورت جنت دے اندر جائے گی باقی جہنم دے اندر جان گیا اللہ دے ایک خاتون نے جورت کی تھی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اور تاں دے کلوں کیڑا کنا ہو گیا انا دے کلوں کیڑی گلتی سردد ہو گئی کہ اتنی تعداد دے اندر جہنم دے اندر چلیاں گئیا اللہ اکبر قبیرہ دے سچی زبان نے کی ارشاد فرمایا اگا فرما دے دو کم میں کر دیاں دے انہ دے اوپر انہ دا کنٹرول کوئی نہیں تکسرن اللہ نا و تکفرن اللہ شیر اکتے اپنی زبان دی حفاظت نہیں کر دیاں زبان 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 اللہ اکبر قبیرہ زبان اے دنا لانت ملامت تو لانت الزام تراشیاں زبان نے اپنی نور ہو کے رکھ دیاں اور دوسری بات کے اپنے خامت دی نہ شکری کر دیاں وہ بیچارہ ساری زندگی کمائی کر دا مرج ہے پھر بھی کدھی کدھی کوئی وعدہ کٹا ہو جائے گا کہن گئے جدوں دی اسکار چاہیئے میں نو سکون نہیں ملے میں نو آرام نہیں ملے حضرات رتوجہ فرمانائے دو گناہ اور دو اہم اس وقت سے یا میرے مسلمان بھائی رتوجہ کر میری بات دے اوپر نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے اوئے آمینہ دے لال نے رہنمائی فرمائی ہے کون احمد تاردار نے رہنمائی فرمائی اللہ اکبر قبیرہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے تے حقوق دا خیال کرنگے اللہ دل جلال دی قسم ہے زندگی جنت بن جائے گی زندگی جنت بن جائے گی زندگی پر سکون ہو جائے گی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اس پیغمبر نے رہنمائی فرمائی جڑا رحمت اللی العالمین پیغمبرہ بن کے آیا جیدہ ذات بھی باعث رحمت وہ لوگوں جیدہ کردار بھی باعث رحمت جیدہ سیرت بھی باعث رحمت جیدہ گفتار بھی باعث رحمت اس پیغمبر نے اس بات دا اعلان فرمایا ہے اللہ اکبر قبیرہ نبی پاک علیہ صلی اللہ وسلم کون احمد تاردار یہ مطالقین والا بڑی پیاری بات کر گیا سونا بولیتے بندے سیپارے سونا بولیتے بندے سیپارے میرے آنکھا دکھو فتار مال還是 نبی پاک علیہ سینا.. مال ماری والے تکیردار میں کو ویریانے وی کجا لنگ ترانی کجا شانِ اصرا کجا دشتِ ایمن کجا نورِ ادنا کجا دورِ سینہ کجا فلکِ اللہ کجا سیرِ احمد کجا سیرِ موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستہ میں سہرہ میں جنت میں یم میں کلیسہ میں آتش قدامے زمین پہ فلک پہ حرم میں عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے ویریانے وی تاریف کی ہی تھی اوئے کملی بالے تکیردار میں کو بے زوبانانو کلمیں پڑھائے بے زوبانانو کلمیں پڑھائے اوچھے سرنی میں آنڈے کرائے بے زوبانانو کلمیں پڑھائے اوچھے سرنی میں آنڈے کرائے گورے کالے برابر بیٹھائے گورے کالے برابر بیٹھائے شاہِ پتہا آدھا دربار بے کو اوہ پیغمبر دعوت دے گیا اور رب دا قرآن بھی کہہ گیا ہے قل انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم لو پھر میں اپنی بات وہ گمدی تعمیل کر دیا ہوا اے تھے ہی ختم کر لگیا رب نے کرم دی چھان کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے کل قیامت والے دن میرا رب العالمین نبی پاک علیہ صلات و صلات جو مقام اور مرتبہ عطا فرمان گے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے اور کل قیامت دا دن ہوئے گا شفاعتِ کبرا دا تاج پہن کے آمینہ دے لال سر دے دے اندر گر جانگے اور بڑی آج دی دے نال بڑی ان کے ساری دے نال اللہ دل جلال دی بارگاہ دے اندر کی عرض کرنگے در توجہ میری طرف کرو اگلی کل میں تان کرنی ہے سبان اللہ نے کہیں دے سبان اللہ اوچھی کہہ دے ہو امت میری بخشد مولا اگلی کل میں تان کرنی ہے اور آسمان تم آباد کی آئے گی رب العالمین کی فرمانگے اللہ اکبر ترجمہ کرنوالے نے کی دائے سر سجدے وی چون چکلے سونا سر سجدے وی چون چکلے سونا اصا کوئی تینوں نہ کرنی آخر دعوان ربی اسلامیک سینٹر ماشاءاللہ عرض پروگرام دیا تمام ریکارڈ ایتھو مل جائے گی